اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ القریب صلی اللہ علیہ وسلم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرکز ابجلیہ کے جانب سے پیس ہونے والے روزانہ کے تعلیمی نسشت میں اولیاء اللہ کی مخصوص باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آئیے آج ہم لوگ چلتے ہیں حضرت دادا ابتخار سارمت اللہ علیہ کلکتوی کے تعلیمات کے حوالے سے آج ہم لوگ افتگو کریں گے اور آج کچھ ماخوز باتیں ان کے تعلیمات اور ان کے کتب سے لیے گئے کچھ نوٹس جو راہ سلوک میں چلنے والے مسافروں کے لیے اور ہم سبوں کے لیے کالیب علموں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ نوٹس ہم نے تیار کیا تھا بائیس فروری دوہجار چودہ کو اس دیوچے کا اس رسالہ کا نام ہمیں رکھا تھا پاکی یہ فکر یعنی فکر سے پاکی اور اس میں زیادہ تر جو ملفوزات ہیں وہ شم حقیقت کتاب کے حوالے سے ہے جو تعلیمات افتخاریہ میں مخصوص درجہ رکھتی ہے اور بہت شوق سے بہت ذوق سے پڑھے جاتے ہیں آئیے ہم لوگ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارا اکیس اور رکو سات میں یا سورہ احجاب میں یہ بات درج ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہاری فریاد بھی سن رہے ہیں اور تمہارا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ تمہارے نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہاری فریاد بھی سن رہے ہیں مطلب تمہارے سلام کو بھی سن رہے ہیں جب تم سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں یہ بات صفحہ نمبر 65 پر سمع حقیقت میں صوفی خلیق شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اس کو کوڈ کرتے ہوئے ہم نے یہ بات یہاں پر درج کی ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے بتائیے تو آپ پر شاتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ پرشتوں میں ہماری شنہ اور تعریف اور نات بیان فرماتا ہے یعنی اللہ کا جو درود بھیجنا ہے درود پیڑنا پڑنا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ پرشتوں کے درمیان میں ہماری شنہ یعنی ہماری تعریف اور ہماری نات کو بیان کرنا ہے یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے صفحہ نمبر 66 پر سمع حقیقت میں صوفی خلیق صاحب علیہ الرحمہ نے اس کو درج کیا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صلات اور درود جو ہے اللہ کا اپنے محبوب پر پڑنا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے تمہارے نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کے کیا مانا ہے اس پر بھی غور خوض کرنے کی دعوتیں فکر صوفیانہ گھرانے میں دی جاتی ہے لہٰذا ہم نے اس کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول دیکھئے جناب یعنی کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کا غیر نہیں جاننا اور سمجھنا رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کا غیر نہیں سمجھنا اس میں بھی اللہ کی حقیقت اور رسول پاک کی حقیقت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس حدیث میں یہ صفحہ نمبر 66 پر آپ کو شمح حقیقت ملے گی اگلہ دیکھتے ہیں حدیث یہ ہے یعنی جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی اور اللہ کی توہین کفر ہے یہ توہین کی بات ابھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ جس نے اللہ کے رسول کی توہین کی اس نے گویا کہ اللہ کی توہین کی یہ بھی بہت ہی سوچنے والی بات ہے اللہ کا فرمان ہے یعنی کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کی اس نے اللہ کی عطایت کی پارہ پانچ رکو آٹھ یعنی کہ جس نے رسول کی عطایت کی اس نے اللہ کی عطایت کی قرآن میں یہ بھی ہے یعنی کہ آ اور نہیں پھینکا تھا جس وقت پھینکا تھا تُو نے لیکن اللہ نے پھینکا تھا یعنی کہ آپ کا کنکر پھیکنا اللہ ہی کا پھیکنا تھا صفحہ نمبر پچتر پر یہ بات کی گئی ہے شم حقیقت میں وَمَا رَمَيْتَ اَذَا رَمَيْتَوَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی رسول کا پھینکنا اللہ کا پھیکنا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے یہ کل ملا کر کے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ بہت ہی غور طلب ہے غور فکر کرنے کا مقام ہے یہ ہم لوگوں کو معرفت کی دعوت دیتا ہے قَالَهُ تَعْلَى اَلَّذِينَ يُبَايُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهَ فَقَائِدِهِمْ پَارَچَبِّسْ رُكُونَو یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل مجھ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خاص اس برزقِ کبرا میں ہے حرفِ مُسَدد کا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں سامل خاص اس برزقِ کبرا میں ہے حرفِ مُسَدد کا حضرتِ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شان التصبیحہ میں یعنی صورت میں اپنا نام محمد رکھ لیا ہے کون فرما رہے ہیں حضرت نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شان التصبیحہ میں یعنی صورت میں اپنا نام محمد رکھ لیا ہے معرفت کے اعتبار سے محمد غیر حق نہیں ہے جس کا ذکر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں معرفت کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومن کے لیے ہے یعنی عزت کرو اللہ کی رسول کی اور ولی مومن کی مطلب واضح ہو گیا کہ عزت کے لیے یہ تین حقدار ہیں حقدار ہے عزت کے لیے رسول حقدار ہے عزت کے لیے اور جو مومنین ہیں اس میں سب مومن آگئے جو صوفی ہیں ولی ہیں سچے ہیں ٹھیک ہے تمام مومنین آگئے اس کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہیں ہے یعنی اور کسی کی بات نہیں ہے پارہ نمبر اٹھائیس رکو نمبر تیرہ میں یہ ایسی باتیں ہیں جس پر ہم دھیان دلانا چاہتے ہیں اپنے سامائین کو اپنے ناظرین کو اپنے قارعین کو کہ ان کوٹس کو دیکھنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اب گوہر نایاب ہو چکی ہیں ان سب چیزوں پر توجہ عام طور پر لوگ نہیں دیتے ہیں اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے ان چیزوں پر توجہ دلانا خدا خدا پاتا ہے خریداروں کی صورت میں میرے یوسف کا جب سودا سر بازار ہوتا ہے خدا خدا پاتا ہے خریداروں کی صورت میں میرے یوسف کا جب سودا سر بازار ہوتا ہے جب شمع محمدی روسن ہو جاتی ہے تو خود خدا اس شمع کا پروانہ ہے جو کہ موجود ہو جاتا ہے حضرت خاجہ مہنودین چستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیا خاجہ نام و نسان سے گزر جا کہ رہے عشق کی گلی میں ماسوک کے کتے کا لقب کافی ہے ماسوک کے کتے کا لقب کافی ہے یعنی کہ مابوب کی گلی کا کتہ بنا رہا اور اپنا نام و نسان بھول جا خاجہ مہنودین چستی فرماتے ہیں اپنا نام و نسان بھول جا گزر جا رہا ہے اس کی گلی میں ہا اور ماسوک کی کتے کا لقب کافی ہے یعنی کہ مابوب کے گلی کا کتہ بنا رہا مولانا روم قرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ کے طرف سے یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ پھینکا ہوا تیر کو واپس لا سکتے ہیں پھینکا ہوا تیر کو واپس لا سکتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی طاقت ہے ولی خود سے فانی اور اللہ کے ذات سے باقی ہوتا ہے اور اللہ کا آئینہ ہو جاتا ہے آئینہ ذات حق نے رکھا سامنے پھر اسی شکل کا دوسرا ہو گیا آئینہ ذات حق نے رکھا سامنے پھر اسی سکل کا دوسرا ہو گیا پھر اسی سکل کا دوسرا ہو گیا یوں سمجھنا چاہئے کہ منزل حاہود مثل ایک گنچہ کے ہے اور منزل لاہود یعنی حقیقت محمدیہ مثل پھول کے ہے منزل حاہود جو ہے ایک گنچہ کے طرح ہے اور منزل لاہود کیا ہے حقیقت محمدیہ ایک پھول کے طرح ہے حضرت امام احمد بن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جوار المعظم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بڑے خلیفہ ہیں اور رب کے کرم کے خزانے ہیں اور ساری نعمتیں حضور کی ہاتھوں میں ہیں جس کو چاہیں دے دے جس کو چاہیں دے دے حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جل سوئم میں تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو خدا نے اس قدر علم معرفت دیا ہے کہ وہ حضرات مخلوق کے اندرونی حالت اور ان کی جانوں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کو ایسی قدرت دی ہے کہ ظاہر پر بادساحت کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشت اللہ مات میں رقم طراز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس سے بھی زیادہ ہے ملک ملکوت جن انسان اور سارے عالم رب کی عطا ہے حضور کی حکومت اس سے بھی زیادہ ہے ملک ملکوت جن اور انسان اور سارے عالم رب کی عطا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ متولی امور مملکت علیہ وہ گماشتہ درگاہ الہی ہیں تمام کون و مقام ان کے سپرد ہیں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل شواہد الحق میں رقم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھی ہیں اور منع بھی کر دیتے ہیں سائلوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرماتے ہیں اور شفایت فرما کر جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے حق ہے حضرت امام احمد بن محمد خطیب قستلانی معاہب الدینیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس شہنساء حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جو کہ اس وقت سے بادسہ ہیں جبکہ آدم علیہ وسلم پانی اور مٹی میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہ لیں تو اس کے خلاف ممکن نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اب القاسم ہے کیونکہ جنتیوں کو جنت ماتتے ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ قصیدہ نومان میں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دین و عطا کا امیدوار ہوں اور خلقت میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر حضرت حاجی امداز اللہ سا مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ یہ کون کر رہے ہیں حاجی امداز اللہ سا مہاجر مکی رحمت اللہ حضرت علامہ ابو سیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت سے ہے اور لوح قلم کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے اللہ اکبر جناب مولانا آشرف علی تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ دستگیری کیجئے میرے نبی قسم قسم میں تم ہی ہو میرے ولی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا خبر لیجئے میری یہ معخوض ہے شمیم التیب سے معخوض ہے ترجمہ ہے شمیم الحبیب سپہ نمبر 145 پر یہ بات مولانا آشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے یعنی دیوبندی تعلیمات میں بھی دیکھا جائے تو تعلیمات آگے چل کر کے بہت امدہ ہیں لیکن بعد میں اس میں کافی تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ ان کے جو آبا و اجداد ہوئے ہیں وہ سارے لوگ بڑے جو ہے موتبر اور بڑے ہی اچھے عقیدت والے لوگ تھے بعد میں اس میں کافی گھٹالا کیا گیا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک سائے تولیہ کے ہمراہ رہنا صد سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے اور نیک لوگوں کی صحبت نیک اور بد لوگوں کی صحبت لوگوں کی بد بنا دیتی ہے یہ بات تو ہمیں لوگ سبھی جانتے ہیں دیگر یہ کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا احساد ہے کہ جب تو نے ذات مرسدی کو قبول کر لیا تو خدا اور رسول دونوں کو پا لیا یہ مشنوی شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے چونکہ انی تو ذات مرسد را قبول ہم خدا یا بی و ہم یا بی رسول بیعت ہونے کا منصہ یہ ہے کہ اپنی خودی کو بیج کر حق تعالیٰ کے امانت کا امین ہو جانا چاہیے اور معرفت الہی حاصل کر کے خود سے فانی اور اللہ کی ذات میں باقی ہو جانا چاہیے یہ ہے بیعت ہونے کا اصل منصہ اور مقصد حدیث وریف میں وارد ہے یعنی کہ کشف اور کرامت مثل عورتوں کے حیز کے ہے یہ بات بھی واضح ہے یعنی کشف اور کرامت کے چکر میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے یہ اچھی چیز نہیں ہے حضرت صوفی عبد الرحمان صارمت اللہ علیہ پردادہ جو ہیں صوفی ابتخار صارمت اللہ علیہ کے یعنی کہ حضرت رحمان رحمت اللہ علیہ نے ارساد فرمایا کہ اگر صرف اللہ کو چاہتے ہو تو بھی یہ تمنا اور خیال کو دل سے نکال دو اس لیے کہ جب تک آگ آگ کو تلاس کرے گی نہ پائے گی اور جب پانی پانی کو ڈھونے گی تو ہرگز پانی نہ ملے گا صرف اللہ کو چاہتے ہو اگر تم اللہ کو چاہنے کے بھی چاہت رکھتے ہو تو یہ تمنا بھی تمہارا غلط ہے اس کا خیال بھی دل سے نکال دو کیونکہ وہ کہیں آ اور نہیں ہے تمہارے ساتھ ہے الگ سے ڈھوننے اور پانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات پہلے بھی ہم نے ایک بار بیان کیا تھا کہ جب تک آگ آگ کو ڈھونے گی آگ نہیں ملے گا پانی پانی کو ڈھونے گی پانی نہیں ملے گا یعنی وہ ذات حق جو ہے ہمارے اندر ہی موجود ہے اور ہم سے ہی متصل ہے اس کو صرف محسوس کرنے اور پاتچاننے کی ضرورت ہے تمام مزرگوں کا ایسی پر اکتفا ہے اور سب نے اپنے ہی اندر اس رب کو پایا ہے اپنے ہی ساتھ اپنے ہی وجود میں اپنے ہی اندر اس کو پایا بھی ہے اور اس کو دیکھا بھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے یہی حقیقت ہے اس لئے علامہ اقبال نے بہت امدہ بات کہی تھی کہ خزر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں کتابیں نظر آتیس کر دے اور اپنے چہرے کو اپنے معصوک کے طرف کر لے اور جس کو پیر پر ایمان نہیں وہ کافر ہے اور جو پیر کی جان سے بے خبر ہے وہ مردہ ہے یہ بات بھی مچنبی میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو بیعت کی اجازت نہیں ملی ہے یہ بات بھی قابل فکر ہے بیعت کی اجازت کس کو ملی؟ صرف رسول پاک کو ملی اور بیعت کی اجازت اس لئے نہیں ملی کہ بادل بیعت دوسرے نبی کی ضرورت باقی نہ رہ جاتی یعنی اگر بیعت لے لیتے تو پھر دوسرے نبی کی ضرورت نہیں بچتی لیکن بات تو یہ تھی کہ دوسرے نبی کو آنا تھا خاتم النبین کو اس لئے اور حضور خاتم النبین ہے اس لئے آپ کو بیعت لینے کی اجازت ہے تاکہ دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہ جائے یہ حق ہے حسر حیات النبی شیخ کامل وہ پھانی ہے اس میں نبی جلوگر ہے اور قلم لگتی آئی نبی سے ولی کی جو تھا نخل تخمی وہ قلمی شجر ہے جو ہے شوق حق ہو محمد میں پھانی کہ حقی وہی ذات پیش نظر ہے ہوا جو کوئی اپنے مرسد میں پھانی نبی اس میں ظاہر خدا مستطر ہے قلم لگتی آئی ہے نبی سے ولی کی جو تھا نخل تخمی وہ قلمی شجر ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ سائق کے ہاتھ سے جو باقی بلہ تھا سراب پی کر خدا ہو گیا اپنی ہستی کو پھانی اور خدا کی ہستی کو باقی پایا یہ عشق کا جنون ہے اور میرا پیر شمس تبریز میرے دل سے محب ہو گیا اس لیے کہ جب اس میں قلم لگ گئی تو میں خود وہی ہو گیا اب اس میں آؤ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہا اور یہ بدولت عشق کے ہوا ہے ماشاءاللہ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ پیر اور خدا کو جس نے دو دیکھا وہ بجائے مرید کے مردود ہو گیا یہ بھی بات ہم لوگ پڑھے ہیں اگر ہے تمنا تکمیل ہستی تو خاک در پیر میں خانہ بن جا ذات مرسد میں ہو کے پھانی جو آپ اپنے کو میں نے دیکھا پھر آگے کیا ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا خدا کو دیکھا جناب نیاز بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے مدرسے میں جس کی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فلہ ہو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دوست کے سوا کچھ مت دیکھ جو کچھ تو دیکھے جان لے کے اسی کا مظہر ہے جو کچھ تو دیکھے جان لے کے اسی کا مظہر ہے مریدوں کو طالبوں کو چاہیے کہ چند باتوں پر دھیان دیں اول یہ کہ ہر رنگ میں اور ہر سان میں اللہ ہی کو دیکھیں دوئیم یہ کہ ہر سانس میں ذکر اللہ ہی کو قائم کر دے ایک بھی سانس بغیر ذکر کے نہ جانے دے سوئیم یہ کہ پیر کی تصویر کو تصور میں اس طرح قائم کر لے کہ اپنی صورت بلکل گم ہو جائے مہو ہو جائے اور وہی صورت پیر کی اپنی صورت ہو جائے چاہرم یہ کہ توقل اللہ رہے رکھے کیونکہ توقل واجب ہے بغیر توقل کوئی واصل حق نہیں ہو سکتا یعنی مکمل اللہ پر بھروسہ اور توقل یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا وکیل بنائے اور کل مہمات دینی و دنیاوی کو اسی کے سپرد کر دے اور اپنے دل کو دنیا کے رنج و راحت سے باز رکھے اور سب کچھ اللہ ہی کے حوالے کر دے پانچوا یہ بھی ہے کہ صبر رکھے اور راضی بارضائے الہی رہے راضی بارضائے الہی رہے رضا کے کوچے سے ہٹنا جانا بلا کے منزل میں گھر بنانا کہے ہے صابر جسے زمانہ وہ صبر ہم کو سکھا چکے ہیں اور وہ اس کے علاوہ چھٹھا بات یہ بھی یاد رکھے کہ محافظت قلب کیا کرے اور دل کو جو کہ اللہ کا حرم ہے اس کو غیر اللہ سے پاک کرے یعنی کہ دل کے سمندر سے صرف اسم اللہ کی لہریں اٹھنے چاہیے اور دوسرے آسماء کی لہریں نہ اٹھنے پائے اور یہ کہ خاج آج میرمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا وصل چاہتا ہے تو تو اس کا نام کا ہم نشین ہو جاؤ اور اس کے نام کے ہی وصل میں وصل خدا دیکھ حضرت مغربی رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا ہی عجیب و غریب ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل جملہ فکر سے پاک ہو جائے تو حق مشہود ہو جائے بغیر ذکر و فکر کے اگر تیرا دل جملہ فکر سے پاک ہو جائے تو حق مشہود ہو جائے بغیر ذکر و فکر یعنی اگر تمہارا دل تمام فکر سے فکر و افکار سے دنیاوی فکر سے تمام جملہ فکر سے پاک ہو جائے تو تو حق مشہود ہو جائے بغیر ذکر و فکر کے یعنی تم بینہ ذکر اور فکر کرتے ہوئے بھی تم حق سے واصل ہو جاؤ گے اور تم کو ذکر و فکر کرنے کے بھی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے ہم نے اس پارچے کا نام رکھا تھا پاک یہ فکر پاک یہ فکر یعنی فکر سے خود کو پاک کر لیجئے تمام فکر سے جملہ فکر سے خود کو جب پاک کر لیا جائے گا تو حق مشہود ہو جائے گا یعنی واصل بحق ہو جائے گا مغیر ذکر و فکر کے یہ بات کون کر رہے ہیں حضرت مغربی رحمت اللہ علیہ چنانچہ فارسی کے الفاظ دیکھیں یوں ہیں کہ پاک گردو دل اگر از جملہ فکر حق شود مشہود غیر از ذکر و فکر یعنی کہ اگر تیرا دل تمام فکر سے آزاد ہو تو بنا کسی علم و عمل کے حق ہی مشہود ہو جائے گا یعنی کہ غلبہ حق کی قیفیت آشکارہ ہو جائے گی اللہ اکبر غلبہ حق کی قیفیت آشکارہ ہو جائے گی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سکتا سلمہ ومن سلمہ فقد نجا یعنی کہ جس نے سکوت اختیار کیا وہ سلامتی پا گیا اور جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا یعنی کہ بلا وجہ گفتگو نہ کرنی چاہیے اور نہ دل میں کچھ خطرات لائے صرف اسم ذات اسم اللہ ذہن میں رہے بلکل بلا وجہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ہے ایک خصوصی قیفیت کا ایک نام ہوتا ہے اور یہ بات بلکل جو ہے ذہن نصی کرنا چاہیے کہ جس نے سکوت اختیار کر لیا وہ سلامتی پا لیا اور وہ نجات پا گیا اس لئے صوفیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بلا وجہ ہر وقت گفتگو نہیں کرتے ہیں اور اس نے دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں بھی خطرات آتے ہیں اس لئے خاموس اور سلامت رہنا بہتر ہے اسی میں نجات ہے بہت زیادہ ضروری ہو تو گفتگو کیجئے بات کیجئے اور لوگوں کی رہنمائی بھی کیجئے وہ ٹھیک ہے حضرت مولا علی رحمت اللہ علی نے کہا کہ کیا یہ خوب فرمایا انہوں نے یعنی کہ میں نے پہچانا ہے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے فسق کر دینے سے یعنی جب میں نے کوئی عزم اور ارادہ کیا تو وہ ٹوٹ گیا تب میں نے سمجھ لیا کہ اللہ غالب ہے وہی طاقت اور قوت والا ہے زبردست اس طرح میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹ جانے سے رب کی پہچان کر لی ماشاءاللہ یہ بات جو ہے نحج البلاغہ میں بھی درج ہے من عرفت رب بفسق العظائم یعنی میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یعنی میں چاہتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے میں سوچتا کچھ ہوں اور ہو جاتا کچھ ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ ہی بہتر قادر مطلق ہے طاقت اور قوت کا مالک ہے اور یہ بہت ہی بڑی تربیت ہے تمام لوگوں کے لیے جو بنا کسی سمجھے بوجھے ان الحق کا دعویٰ کرتے ہیں اور مارفت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو ان قول پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بندے کی کیا اوقات ہے بندے کی کیا حیثیت ہے اور اس مقام میں پہنچنے کے بعد پھر جب بندہ مولا سے واصل ہوتا ہے تو اس کی ایک الگ عظمت ہے لیکن دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے دونوں الگ الگ درجے کی بات ہے اور دونوں کو ایک ساتھ ملانا بے اوقوفی ہوگی مصنف لکھتے ہیں کہ سر ربوبیت بہت بڑا راز ہے سر ربوبیت سر ربوبیت بہت بڑا راز ہے جس کو چھپانے کا حکم ہے جیسے مرد بی بی کے بالک ہونے پر نطفہ دیتا ہے اسی طرح مرسد کامل جب مرید میں استعداد پاتا ہے تب ہی حقیقت کا نطفہ عطا کرتا ہے یہ سر ربوبیت کی بات ہے بنا بلوغیت کے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں اس کے لئے بلوغیت چاہیے اور طالب حق کے استعداد کا میار یہ ہے کہ پیر سے سچی عقیدت ہو جائے یعنی اس کو فانی فررسول اور باقی بللا جانے اور پیر کی محبت اپنی جان و مال اور اولاد پر غالب ہو جائے اسی لئے کہ حقیقت کا یعنی کہ مسمع کا ادراک بزر یہ قصب نہیں حاصل ہوتا بلکہ یہ وہبی ہے عطا شیخ ہے یہ تمام باتیں جو ہم ابھی کوٹ کر رہے ہیں بہت مشہور و معروف کتاب شم حقیقت جو جناب خلق علیہ عرامہ کے جانب سے بہت تحقیقی طور سے لکھی گئی ہے شائع بھی ہوئی تھی اور ہر صوفی کو اگر کسی بھی سلسلے کا ہے اگر ممکن ہو تو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کتاب کو آپ جتنے بار پڑھیں گے اتنے زیادہ ڈھنگ سے آپ کے اندر جو ہے حقیقت و معرفت کی باتیں واضح ہوگی اور کھلے گی اگرچہ یہ بہت کم دستیاب ہے اس لئے ہم نے اس کا نوٹس بنا کر کے ہم نے شائع بھی کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں پبلش بھی کرتے رہتے ہیں اور مختلف عنوانات کے تحت ہم نے جو ہے ان تمام کتب کا جو ہے نوٹس بیان کیا ہے اور بہت سے ہمیں ہم نے جیرہ بھی کرنے کی کوشش کیا ہے بہت سے ہمیں جیرہ نہیں بھی کیا ہے جو چیزیں جیرہ کرنے لائک ہے وہ جیرہ کی جاتی ہیں لیکن جو چیزیں جیرہ کرنے لائک نہیں ہیں اس کو اشارتن چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے آگے بڑھتے ہوئے حضرت مرانہ روم رحمت اللہ علیہ کا ارساد دیکھئے کہ جس کا ترجمہ ہے نام کو چھوڑ کر نام والے کی تلاس کرو نام کو چھوڑ کر نام والے کی تلاس کرو اور ذکر کو چھوڑ کر مذکور کا ادراک کرو یہ بات بھی مشنوی شریف میں لکھی ہوئی ہے جس کا کوٹ سمح حقیقت کے صفحہ نمبر 131 پر آپ کو ملے گی اور اس کو دوبارہ دیکھیں تیوارہ دیکھیں اس کو سمجھیں مرانہ روم کیا کارہ ہیں نام کو چھوڑ کر نام والے کی تلاس کرو اور ذکر کو چھوڑ کر مذکور کا ادراک کرو یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بھاری بات ہے اور مرکز ابجلیہ کے جانب سے اس پر رسال چسلے کی جاتی ہے کہ دادا سرکار میں مہندی رحمت اللہ علیہ کا جو مشرب ہے وہ یہی مشرب ہے نام کو چھوڑ کر نام والے کے تلاس کرنا ہے اور ذکر میں جیادہ فسنا نہیں ہے بلکہ مذکور کا ادراک کرنا ہے مذکور کا ادراک کرنا ہے یہ تعلیم ہے دادا سرکار میں مہندی رحمت اللہ علیہ کی اور بلا وجہ بہت زیادہ ذکر کرنا حق حق کرنا ہوہو کرنا زور زور سے چلانا یہ سب ہمارے آن دادا سرکار میں مہندی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات میں سے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے خانوادے سے باہر ہیں اس کا اس خانوادے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے اس بات کو ذہن نسی کر لیجئے اور اس کو غور کیجئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جنابے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہ نام کو چھوڑ کر نام والے کی تلاز کر اور ذکر کو چھوڑ کر مذکور کا ادراک کر یہ بات پہلے بھی ہم نے کہا کہ پاکی فکر کے عنوان سے جب ہم یہ پارچہ بنا رہے تھے لکھ رہے تھے تو اس میں اس کا ہیڈنگ ہم نے پاکی فکر اس لئے دیا کہ جب پاکی فکر کی تعلیم ملتی ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے واصل بھاق ہوتا ہے اور شہود حق ہو جاتا ہے تمام فکر سے پاک ہو جانے کے بعد جب وہ شہود حق حاصل اس کو ہوتی ہے اور وہ اس منزل پر پہنچتا ہے دادا سرکار میں مندی جیسی حالت اس کی ہو جاتی ہے تو اس کو ذکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے وہی بات یہاں پہ دیکھیں پھر آ رہی ہے مولانا روم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نام نام کے چکر میں نعرہ بلکہ نام والے کی تلاز کر اور کیا کر مذکور کا ادراک کر اب یہ مارکٹ میں بہت ہی بڑا چیز چلا ہوا ہے اس میں ذات اس میں ذات اس میں ذات ایک نعرہ دیا جاتا ہے بعض خانکہوں سے اور اس میں لوگوں کو فسایا جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے بعض لوگوں نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ اس میں ذات کا ایک پلیٹ بنا کر کہ پیر اپنے موریدوں کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی گھر میں لگا دینا اس سے کیا ہو جائے گا اس میں ذات کا نام بنا کر کے دیوار میں چپکا دینے سے اس میں ذات والا حاصل نہیں ہوگا یعنی اللہ کا نام دیواروں میں لکھنے سے اللہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو پہچان کرنا ہے اور مذکور کا ادراک کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے دل و جگر میں اتارنا ہے ٹھیک ہے ایک پرسیجر ہے ذکر سے ہم انحراف نہیں کرتے ہیں ذکر کرنی چاہیے تبرکن سب کچھ ہے اچھی بات ہے لیکن صرف ذکر میں پھنس جانا یہ بہت بڑا حجاب نہیں بلکہ حجاب اکبر ہے ابھی بات آئے گی بعض بزرگوں نے ان چیزوں کو بھی حجاب اکبر علم کو بھی اور ذکر کو بھی بتایا ہے کہیں نہ کہیں اس کا حوالہ ہم آپ کو آگے پیش کریں گے انشاءاللہ تعلیموں کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے تاکہ موت کے پہلے موت واقع ہو جائے اور فنہ بقا کی منزل مل سکے اللہم آمتنا قبل الموت و بارک لنا فی الموت و بادہ الموت یعنی اے اللہ اے میرے اللہ مار ڈال تو ہم کو موت تلوی کے قبل اور مبارک ہو ہمارے لیے وہ موت اور وہ عطا کردہ زندگی جو موت کے بعد ہو یہ تعلیمات ابتخاریہ کا بہت ہی امدہ دعا ہے جس کا ذکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو مولانا روم رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار بلکل کافر ہیں کہ رات دن زک زک بک بک میں لگے ہوئے ہیں دنیا دار بلکل کافر ہیں کہ رات دن زک زک بک بک میں لگے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صریف ہے یعنی کہ دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مشنوی صریف میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی تھی کہ عزت دولت تندرستی یہ سب میرے قہر و گزب کی نشانیاں ہیں اور انعیت یہ ہے کہ بندہ کو عبادت اور ریاضت اور تکلیف اور غم مصیبت کی توفیق ملے یہ بات پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک بار بیان کیا ہے یہ بات مشنوی شریف میں مولانا روم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر بطور مضافتہ ایک وحی کے صورت میں یہ بات بتائی گئی نازل ہوئی کہ شعیب عزت اور دولت اور تندرستی یہ سب کیا ہیں یہ میرے قہر و گزب کی نشانیاں ہیں اس کو آپ رحم و کرم مت سمجھنا اور انعیت اور رحم و کرم کیا ہے بندہ کی عبادت کی توفیق ریاضت کی توفیق اور یہ کہ تکلیف غم اور مصیبت کی توفیق جس کو ملے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحم و کرم اور انعیت ہے اس کو ایسا سمجھنا چاہیے حال اس میں بڑی حکمت بھی ہے ٹھیک ہے حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھئے کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ اے غافلو کہ زندگی کا تمہیں اعتبار نہیں اور موت کی تدبیر بھی نہیں کرتے کیا ہی گزب ہے اور کیسی بے ہوسی ہے کہ آخرت کی پرواہ نہیں ہے آخرت کی پرواہ نہیں ہے کیا ہی گزب ہے کیا ہی فراموسی ہے جب تک کہ ہماری خودی وہمی و اعتباری وجود ہے کل فیل ہمارا ہے خواہ نیک ہو یا بد ہو مگر سب بد ہے اور جب ہماری خودی اللہ کی ہستی میں فنا ہو گئی یعنی ہم نہ رہے تو پھر تو ہی تو ہے اور سب پھیل تیرا ہے اور وہ نیک ہے حضرت خوص العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ و رضوانہ و ارساد فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگے تو ایک وسیعت نامہ لکھ کر سرہانے میں رکھ دو تاکہ شب میں موت آ جائے تو وہ وسیعت نامہ بال بچوں کے کام آ جائے اور جب کسی سے ملو تو سمجھو کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو جب کھاؤ پیو تو سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ آخری کھانا پینا ہو یہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی خاص بات ہے جس پر سوچنا چاہیے کہتے ہیں کہ رات کو سونے لگو تو وسیعت نامہ لکھ دو اور بال بچوں کو کام آ جائے گا کسی سے ملو تو سمجھو آخری ملاقات ہے اور کھاؤ پیو تو سمجھو آخری کھانا پینا ایسا سوچ ایسی فکر آج کے زمانے میں صوفی کہلانے والی لوگوں کی بھی نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے جبکہ تمام موردوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ایسا سوچ اور فکر پائدہ ہونا چاہیے اور موت کو بہت کسرت سے یاد کرنا چاہیے اگر واقعی اس راستے میں کوئی چلنے والا ہو تو غوث پاک کے اس تعلیم پر ضرور عمل کرنا چاہیے حدیث شریف میں درج ہے کہ اے انسان تیری سانسیں گنی ہوئی ہیں جس نے نکالا اپنی سانس بغیر ذکر اللہ کے پس وہ تحقیق مردہ ہے اس کے عربی بیان بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں حدیث میں حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان تیری سانسیں گنی ہوئی ہیں پس جس نے نکالا اپنی سانس کو بغیر ذکر اللہ کے پس وہ مردہ ہے یعنی ہر سانس میں اللہ کا ذکر کو پیوست کر دیجئے تو یقیناً جو ہے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے ایک سانس بغیر ذکر کے خارج کیا اس نے ایک نبی کا قتل کیا کیونکہ تمام نبیوں سے اس کو منصوب کر کے بزرگوں نے بتایا کہ ایک لاکھ چوبی سجار سانسیں ہم لوگ جو لیتے ہیں یہ ایک لاکھ چوبی سجار امبیاء کا جو ہے اس سے نسبت ہے یہ بڑی راز اور بیت کی بات ہے ٹھیک ہے اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ اے انسان تیری سانس میرے امبیاء میں ہیں میں نے کہا بھی اے انسان تیری سانسیں میرے امبیاء ہیں پس جس نے خارج کیا انہیں بغیر میری یاد کے پس اس نے قتل کیا میرے امبیاء کو یہ بات بھی حدیثوں میں ہے اور سمہ حقیقت میں صفحہ نمبر 144 پر آپ کو مل جائے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر سانس میں اللہ کا ذکر قائم دائم کرنے اور اپنے قلب و روح و سر و خفی و آقفہ میں جو ہے پہنچنے اور آنا سے اپنے حقیقت کو واصل کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر اذکار بھی کرنے کی توفیق عطا ہو لیکن ذکر میں فنسنے کی تو جو ہے ضرورت نہیں ہے مذکور کا جو ہے ادراک کرنا چاہیے اور مذکور سے متصل ہونے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور مارفتِ الہیہ میں غر کرانے کی ضرورت ہے یہ تعلیماتِ ابتخاریہ قادریہ چشتیہ نقص بندیہ ہے بالخصوص سرکار امیم اندیش شاہ عبدالرمت اللہ علیہ کے یہ تعلیمات جو ہے مرکزِ ابجلیہ کے بینر تلے جو ہم لوگ اپنی صحیح اور کوشش کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں شائع کرتے ہیں اس سے جو ہے بہت سے لوگوں کے دل و جگر میں ایک روشنی پائدہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک جو ہے ارتاش پائدہ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے راہ سلوک کو تیہ کرنے روحانیت میں آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی دیدار سے سرفراز ہوں ہر اعتبار سے اللہ کا دیدار کریں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اور حقیقی اعتبار سے بھی تمام زاویے سے ہم تمام چیزوں کو سمجھ سکیں بوجھ سکیں تمام اللہ والوں کے نسبتوں سے فیضہ اور برکت حاصل کریں اور کسی بھی گمراہی کے شکار نہیں ہو انہی نیک خواہصات کے ساتھ آج کی سریج کو بند کیا جائے خدا حافظ فی امان اللہ تعالی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآَخْرُدَا وَعَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برحمت اکا یارم اور راہمین حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی